اسلام علیکم آج ہم جس گھناؤنے ٹاپک پر بات کریں گے وہ آج کر ہر انسان کی زبان پر ہے بچے اور بچیوں کے اور خواتین کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سوچ کے ہی ایک جھر جھری ستاری ہو جاتی ہے ایک کیا کہنا چاہیے کہ خوف ستاری ہو جاتا ہے اور ابھی جو لاز جو گندہ ایک بہت ہی گھناؤنا واقعہ گزرا ہے کہ بچوں کے سامنے ان کی جنت کو داغ دار کیا گیا ان کی ماں کی بے حرمتی کی گئی ویسے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف پاکستان میں ایسا ہوتا ہے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں کوئی جگہ شاید مشکل سے کوئی ایک آج شہر ایسا ہو جائے ایسا نہ ہوتا لیکن ہر جگہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کچھ خواتین جو ہیں وہ اپنوں کے ساتھ جو ہیں وہ اس طرح کے گھناؤنے جو یہ کام ہوتے ہیں وہ اپنے کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ کچھ کہے بھی نہیں پاتے ہیں بول بھی نہیں پاتے ہیں خاندان کے دباؤ کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہیں یا اپنی عزت رکھنے کے لئے چپ ہو جاتی ہیں بہت سارے گھروں میں اپنے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اور بہت ساری جگہوں پر اسی طرح ذاتی کی جاتی ہے جیسے کہ ان خاتون کے ساتھ ہوا اس احساس کے ساتھ اور اس تکلیف کے ساتھ زندہ رہنا اور اپنے آپ کو ایڈجس کرنا معاشرے میں بہت مشکل ہوتا ہے جن بچوں کے ساتھ یہ ہوا جو کہ اب زندہ ہیں بیسے تو یہ لوگ مار دیتے ہیں بچوں کو اور خواتین کو لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کے لئے زندگی کتنی مشکل ہے یہ تو صرف وہی جانتے ہیں کیونکہ جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف پاکستان میں ہوا ہے یا پاکستان میں ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے اور کیونکہ دنیا میں برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں کوئی دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جو برے لوگوں سے پاک ہو لیکن بس یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ خاص کر وہ واقعات جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جو کہ پڑھانے ساتھ آتے ہیں یا ہمارے گھر کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچوں پہ یا خواتین پہ بری نظر رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خاص کر اور صرف بچوں کو ہی نہیں ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ بھی بڑی در پوک لڑکیاں ہیں بہت ساری جگہوں پہ جہاں وہ جابز کرتی ہیں ان کے ساتھ ستا کہ حرسمنٹ کی کیسز ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ان کو ڈرائیں نہیں اس چیز سے ان کو بتائیں ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ اگر کوئی ان کو اس طرح سے ٹچ کرتا ہے کہ ان کو برا لگے تو وہ شور مچائیں سب سے پہلے ان کو چیخیں مارنی چاہیے شور مچانا شروع کر دیں اور بتائیں سب کو بلا کے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے بجائے سے کہ وہ ڈریں بہت ساری رڑکیاں یہ بتانے سے اس لیے در جاتی کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ گھر والے پھر بہاری نہ نکلنے دیں کیونکہ ظاہر حالات کے مارے بے لوگ ہیں اور آج کل تو ویسے ہی سب اس مسئیبت سے پریشان تھے کرونا سے پھر بارش ہیں اور اب یہ کہانیاں اور اب یہ بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے تو یہ آپ کتنا روک سکتے ہیں اس کو آپ بہر تو لوگوں کو یہ کرنے سے روک سکتے ہیں لیکن جو خاندانوں کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کو آپ کیسے روکیں گے اور جو در کے ہمارے عورتیں کچھ بولتی نہیں ہیں لڑکیاں کچھ بولتی نہیں ہیں بچے کچھ بولتے نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جو کانون کا کام ہے وہ تو کانون کرے گا جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ گورنمنٹ کرے گی لیکن ہمارا بھی کام بنتا ہے ہمارا بھی اپنا فرض ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی دوستوں کو اپنے بچوں کو یہ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں اس طریقے سے بتائیں کہ ان کو لگے کہ ہاں اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس میں ان کا قصود نہیں ہے ان کو تو شور مچا کر بتانا چاہیے کہ یہ انسان یا یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے اور میرا یہی خیال ہے کہ اپنے بچوں کو جو آج کل دور گزر ہے ہمارے دور میں تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھیں سب سے پہلی بات ہی ہم تو بہت بڑے ہو گئے تھے تب جا کے ہمیں پتہ چلا گی یہ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے بچے جس دور میں جی رہے ہیں ہمارے بچوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہیں اب تو سکول میں بھی بتا دیا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خود بیٹھ کے یہ تعلیم دیں ان کے اندر یہ کانفیڈنس بیدا کریں سب سے پہلے یہ کانفیڈنس داریں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا غلط کام کرتا ہے تو آپ کو شور مچانا ہے کیونکہ آپ کی غلطی نہیں ہے یہ گز کی غلطی ہے اور باقی جو ریپ کیسز ہوتے ہیں جو کہ اسلحی کے زور پہ اور ویسے لوگوں کے گھروں میں گز کے زبرستی کیا جاتا ہے اس کے لئے تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بس اپنا کانون جو ہے ہمارا وہ اتنا مضبوط ہو اور اتنا سخت ہو کہ لوگ سوچتے ہوئے بھی ڈریں اور ایسے لوگوں کو جو کہ یہ کام کر چکے ہیں جو کر رہے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں پھر چھوٹ جاتے ہیں زمانتوں پہ رہے ہیں ان کی تو زمانتیں ضبط ہونی چاہیے ہیں اور ان لوگوں کو چوراہے پہ سنگسار کرنا چاہیے ہیں ان کو تو ایسے سزا دینی چاہیے کہ دوسرا کوئی یہ سوچتے ہوئے بھی گھبرائے اس کے دماغ میں یہ سوچ بھی نہ آئے کہ ان لوگوں کو ایسا عبرت کا نشان بنانا چاہیے تو یہی دعا ہے اور ریکویسٹ ہے ہماری گورنمنٹ سے کہ جب یہ لوگ پکڑے جائیں تو ان کو سنگسار کیا جائے چوراہے میں کھڑا کر کے سنگسار کیا جائے اور ڈر لٹکا کے ان کو ایسی بدرتنات سزا دی جائے کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہو یہ کرنے کی اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں اگر ایسے سزائیں ان چیزوں کے لئے ایسے سزائیں دے دی جائیں تو بڑی اچھی بات کیونکہ یہ تو ایسا جرم ہے کہ اس کے لئے تو بار بار موت کی سزا دینی چاہیے ایک بار نہیں بار بار مارنا چاہیے ان لوگوں کو جہاں یہ ظلم اور ذاتی ہوتی ہے وہاں پر ان لوگوں سے پوچھے جا کر کہ وہ ساری زندگی اسی طرح جیتے ہیں ان کے دماغ صحیح چیزیں نہیں جا سکتی ہیں تو اللہ میاں سب کو اور خاص کر ان خاتون کو ان کے بچوں کو اور ان تمام فیملیز کو جن کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ یہ واقع ہوا ہے اللہ پاک ان کو صبر دے ان کے اندر زندگی میں لوگوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کی حمد دے اور ان کو انصاف دے اللہ پاک ہماری یہی دعا ہے میری بھی یہی دعا ہے اللہ پاک سب کی ماں و بیٹیوں کو بہنوں کو بچوں کو سب کو اپنے حفظمان میں رکھے سب کی عزت و عبرو کو اپنے حفظمان میں رکھے آمین سم آمین اور ہمیں ہمارے ملک کو ایسے گھناؤنے اور گندے حیوانوں سے پاک کریں آمین پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ پس موسیقی موسیقی موسیقی